مصطفیٰ کمال متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے سینئر مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کراچی میں پینے کا پانی گھر میں آتا نہیں اور سیوریج کا پانی گھر سے جاتا نہیں آج بد نظر لوگوں کی ہماری ساتھ سیٹوں پر بھی نظر ہے گزشتہ روز ایم کیو ایم پاکستان کے تحت اورنگی میں عوامی جلسے کا انعقاد کیا گیا جلسے سے ایم کیو ایم کے سینئر مصطفیٰ کمال وفاقی وزیر امین الحق اور دیگر نے خطاب کیا جلسے سے خطاب میں مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا اربوں روپے اس شہر سے کما کر پیپلز پارٹی نے شہر کو ایک قطرہ پانی نہیں دیا شہر میں پینے کا پانی گھر میں آتا نہیں سیوریج کا پانی گھر سے جاتا نہیں انہوں نے کہا کہ آج بدنظر لوگوں کی ہماری ساتھ سیٹوں پر بھی نظر ہے ہم پر ریاستی مظالم نہیں ہو رہے یہ ایم کیو ایم کی میانہ روی اور ام پسند پالیسی کی وجہ سے ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں حکمرانوں کی زیادتی سے شکایت ہے لیکن ہم اس ریاست کے خلاف بات نہیں کرتے آج چالیس سالوں سے کوٹا سسٹم کے نام پر ہم پر مظالم ڈھائے جا رہے آج پیپلز پارٹی اس کوٹے پر بھی ہمیں نوکریہ نہیں دے رہی موسیقی